ایشیا ٹائنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم کارکرم آج کی آواز میں ملاقات کرائیں گے پروفیسر سید این الحسن آبدی صاحب سے جو ابھی ابھی وائس چانسلر مجھوئے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس سے قبل کہ ہم ڈاکٹر صاحب صاحب کی ملاقات کرائیں ہم چاہیں گے کہ چھوٹا صاحب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دے دیں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ انتخاب کتنا اہم ہے اور آپ کو یہ اہم ذمہ دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ جانیے کہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کے بعد ہی آپ کی اندازہ کر پائیں گے کہ اتنی اہم ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کیوں کی گئی ہے پروفیسر سید این الحسن صاحب سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشن اسٹڈیز جواللہ نہریو یونیورسٹی میں پرشین کے پروفیسر ہیں آپ تین مرتبہ شعبہ صدر شعبہ اور ایک مرتبہ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسیز رہے ہیں آپ کا تعلق علمی خانوادے سے ہے جین یو میں شعبہ عربی کا قیام آپ کے والد مہترم حضر الحسن صاحب کی وجہ سے عمل میں آیا تھا آپ کی ایک دردن سے زیادہ کتابیں شائع ہو کر مندر آم پر آ چکی ہیں آپ کی نگرانی میں ستاسی تحقیقی مقالے تیار ہوئے ہیں جن پر پی ایس جی اور ایم فیل کی ڈگریہ تفیز ہو چکی ہیں آپ کے شاگردوں کی ایک لمبی خطار ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک بھی علم خدمات انجام دے رہے ہیں پروفیسر صاحب کا جین یو میں طلبہ کے ساتھ خصوصی لگاؤ رہا ہے آپ طلبہ کی صلاحیتوں کو نکارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں آپ ایک اچھے استاد منتصر المجاد رہن دل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے منتظم اور بالی وال کے اچھے کھلاڑی ہیں ہم ایشیا ٹائمزین کی طرف سے پروفیسر سید اینو الحسن صاحب کو مولانا آزاد یونیورسٹی کا بادشانسلر مقرر کیے جانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں پروفیسر اینو الحسن صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے احمصر یعنی سنٹرل یونیسٹی جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اور یہ مولانا آزاد نیشنل یونیسٹی بھی ایک سنٹرل یونیسٹی ہے اس کو کس طرح ان دوسری احمصر یونیسٹیوں کے برابر لانے کی کوشش کریں گے آپ کا شورٹر اور لانگ ٹر منصوبہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں پروفیسر سید اینو الحسن صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ہمیشہ سے جو باستہ رہا ہے وہ ایک ایڈمی کی انسٹیوشن سے رہا ہے جی این یو میں میں نے پچھلے بیالیس سال گزارے ہیں اور اس دوران میں بہت ساری کمیٹیز میں رہا ہوں میں آہ امریکہ میں بھی وزیٹنگ پروفیسر تھا میں اس کے علاوہ ایران اور اخوانستان اور تاجکستان ان تمام جگہوں پر رہا ہوں بہرحال اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ پیورلی ایک ایڈمی ہیں اور میں بہت ساری ایڈمیسٹیو کمیٹیز میں بھی رہا ہوں تو ان کمیٹیز کا بھی مجھے ایکسپیرینس ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا رہ گیا یہ کہ مورانہ آزاد یونیورسٹی ایک ریپیوٹڈ یونیورسٹی ہے اس میں میری گنتی جو ہے وہ عام طور پر جو میں نے سما ہے وہ میں پانچمہ وائس چانسلر ہوں گا اس کے پہلے چار وائس چانسلر وہاں پر کام کر چکے ہیں اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتار ہے میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ جو بھی وائس چانسلر بنا ہوگا بنیاد اول سے اس نے ضرور ایسا کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا جس سے یونیورسٹی آج عالمی سطح پر جانی جاتی ہے تو اس سب کا اپنا اپنا کنٹیبویشن ہے مگر وقت اور حالات جب بدلتے ہیں تو ہم سب کو بدلنا پڑتا ہے اس لحاظ سے اس یونیورسٹی کے ابھی کیا ریکوائیمنٹس ہیں اس کو بیٹھ کے وہاں کے لوگوں سے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹس سے مل کے اس کو سمجھنا ہوگا اور کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ یہ یونیورسٹی اپنا اور نام کر سکیں میری یہی پوری کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو ڈسپلنس ہیں ان ڈسپلنس کو مضبوط بنایا جائے اور مضبوط بنایا جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب سے بہتر کی طرف چلا جائے اور جن کی ضرورت ہے وہاں جن ڈسپلنس کی ان کو پھر سے وہاں پر کھولا جائے اور اس کو آباد کیا جائے ڈرکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا آزاد یونیورسٹی نے درسیات پر بہت اچھا کام کیا ہے اور اردو میں مختلف مضامین کی درسیات تیار کی ہیں لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں ان کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکا جبکہ آپ سے پہلے کے کئی بادشانسلہ اس پر کوشش کر چکے ہیں تو کیا آپ ان درسیات کو اور بہتر بنائنے کی کوشش کریں گے دیکھئے میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے کہ وہاں کا جو ماس کمیونکیشن ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور جو وہاں آساتذہ ہیں وہ بھی بہت ہی ایکٹیو ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان خامیوں پر نظر نہ جائے اور ان کو دور نہ کیا جائے اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ابھی تک یہ دو تین دن کے عرصے میں جب سے یہ انہانسمنٹ ہوا ہے میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے دیکھے مرنہ آزاد سے وابستہ بہت سارے لوگ ہیں وہی نہیں کہ جن کا ان سے براہراس واسطہ ہے وہ جن کا براہراس واسطہ نہیں ہے اور وہ اردو کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے یا کمیونکیشن کے حوالے سے اس یونیورسٹی سے چھوڑے ہیں یا ان کو اس یونیورسٹی کے فروغ میں کہیں نہ کہیں ایک انتظار ہے انہیں مایوس نہیں کروں گا اور میں کوشش کروں گا جیسا کہ میں نے پتھان صاحب سے گفتگو کی جو وہاں کے وائش چانسکر تھے میں نے ایوب صاحب سے گفتگو کی اس سلسلے میں اسی طرح سے خرجہ شاہد صاحب سے پھر اس کے علاوہ بھی دوسری یونیورسٹی کے جو لوگ تھے جیسے پروفیسر اخترل واسس سے میری گفتگو ہوئی بہت ہی تفصیلی گفتگو ہوئی یہ سب مجھے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں میری گفتگو ہوئی طلت صاحب سے جو کشمیر یونیورسٹی میں ہیں ان کا بھی مجھے تعاون حاصل ہے اسی صورت سے پروفیسر فیضان مصطفی جو حیدرباد میں مقیم ہیں انہوں نے بھی میری مدد کرنے کو کہا ہے اما انشاءاللہ ان سب سے مدد لوں گا اور ایک راستہ کا وہ نکالوں گا کہ جس کے اندر ایسا نہ ہو کہ کوئی گوشہ جھوٹ جائے کوئی گوشہ چھوٹ جائے بلکہ ہر گوشے پر نظر دھوڑا کے اور آبس میں ایک رائے قائم کر کے اسی نیورسٹی کو آگے بڑھایا جائے گا بہت بہت امدہ سب میں یہ جاننا چاہوں گا ہمارے قائم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج اردو کی جو صورتحال ہے پر ملک میں اور اس کی وجہ سے روزگار سے اردو کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ یورسٹی کے وائس شانسلہ ہیں اس یورسٹی کے جو اردو یورسٹی کے نام سے محصوم ہیں تو کیا اس طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی دیکھیں بنیادی مقصد اس یورسٹی کے جیسا کہ میں نے اس کے اسٹیچوٹ وقرہ میں پڑھا ہے اور اس سے سلسلے میں جو مزید گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس یورسٹی کو بنائے ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کو پروفیشنل لیول کے اوپر آگے بڑھایا جائے اور یہ جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ نان آور یورسٹی ہو اسی لیے یہاں پر بہت سارے ٹکنالوجی کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر جیسا میں نے ارس کیا کہ ماس کمیونکیشن بھی ہے اور یہاں پر پولی ٹیکنک بھی ہے تو ان سب جگہوں پر لیکن اردو کا دامت ساتھ رہے یعنی ایسا نہ ہو کہ اردو آپ سے اور پھر ضرورت اس بات کی ہے جو اردو گاں حضرات ہیں جو اردو کے طلبہ ہیں ان کو یہ فیصلیٹیز مہیا کرائی جائیں کہ وہ ٹکنالوجی میں انڈیسٹری میں وہ کمیونکیشن میں وہ ہیمینٹیز میں وہ سوشل سائنسز میں اپنی جگہ بنائیں اور اپنے آپ کو انفیریر نہ تصور کریں آج جو نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی ہے اس کا بھی زور اس بات پر ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان جس زبان میں اپنے معافی ضمیر کو سمجھا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں وہی زبان بہتر ہے ان کے لیے اور اسی زبان میں ان کو پڑھائی کرنے چاہیے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اگر اردو کے طلبہ ہیں تو ان کو اردو کا استعمال ان سب علوم میں کرنا چاہیے اور اس کے لیے چاہے وہ تراجم ہوں متون کے یا پھر اس کے لیے کوئی کمیٹی ہو کہ جو دوسری طریقے سے ان کو مہیا کرا سکے مواد جس سے وہ خیضیاب ہو سکیں میری بھرپور کوشش ہوگی اور میں اس یونیورسٹری کے سلسلے میں وہاں دور دراز تک کیونکہ اس کے کیمپس جو ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر ہیں ایک ٹینڈٹ کیمپس وہاں پہنچ کے بزاتے خود اور یا پھر موران آزاد یونیورسٹری کی ٹیم کے ساتھ میں دیکھوں گا کہ تمام کوئی ایسا تو نہیں ہے علاقہ جو ہم سے چھوٹ گیا ہم ہر طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کشمیر ہو یا پھر کنیا گماری ہو چاہے وہ کلکٹا ہو آسام ہو اور یا پھر راجستان اور مد پردیش اور مہاراش ہو میں تمام ان کو ساتھ میں لے کے اور ان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی کوشش کروں گا آگے مرضی ہے علاقی اور اگر میرا ساتھ دیا لوگوں نے تو ضرور یہ ادارہ اپنے اپنی بلندیوں کے پہنچے گا بے شک ڈاکٹر صاحب آپ کی نوالیج میں شاید ہوگا کہ یونیسیف انڈیا نے بھی آپ کے ماس کمیونکیشن کے ساتھ مل کر ہیلت جنرلزم پر کام کیا ہے اور یونیسیف کا تعبون یونیورسٹی کو حاصل ہے تو اس کو اور آپ کے آنے سے امید ہے کہ اور طاقت ملے گی اور آگے کام کر پائیں گے ایک اور سوال ہے جو ہمارے قارئین کی طرف سے آیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے جو مدارس کے طالبہ کو ٹیچر ٹریننگ دینے کا کام کرتا ہے تو یہ بھی ایک جاننا چاہتے لوگ کہ کیا مدارس کے لیے کوئی شوشل سائنسیز اور دوسرے مدامین کی مبادیاتی درسیات آپ تیار کرائیں گے کیا لیکن آپ کا آپ کا جو پہلا سوال تھا اس سلسلے میں میں آپ سے ارس کر دوں کہ بلکل سچ ہے کہتے ہیں this is the age of collaborations آپ اگر collaborate نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اس لیے کہ دنیا کس راستے پر جا رہی ہے آپ آپ کو ان کے ساتھ ملکہ چلنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو ہر شعبے میں آپ کو collaborate کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ universities رہ گئی ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ industries رہ گئی ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ establishment رہ گئے ہوں ان سے برابر یہ میرا یہ میری priority میں ہوگا کہ میں collaborate کروں ان سے جہاں تک آپ کی teachers کی training کی بات ہے already وہاں پر teachers training center ہے لیکن لیکن ہمیں مدارس میں یہ بات پہنچانی پڑے گی ہمارا communication کا راستہ اگر مدارس سے کھل جائے گا تو اس سے بہر بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو یا یا عربی یا فارسی یہ اس ان زبانوں کے طلبہ جب آج کے علوم کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ صرف ایک خانوادے کا اور ایک خاص طبقے کا اس کے اندر رجحان پایا جائے بلکہ جو remote areas میں رہتے ہیں ان کو بھی اس سے جوڑا جائے اور ان کو mainstream میں لائے جائے تو میں میری تو ضرورت یہ ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ مدرسے جو ہیں وہ ہماری سپلائی لائن ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ان کو ساتھ میں لیا جا سکتا ہے اس لیے کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھی institution کے اگر کوئی campus ہے تو وہ مدارس کے قریب ہو اس لیے کہ مدارس سے ہمارا واسطہ بنا رہے اور اگر یہ مدارس سے ہم کو تعاون ملتا ہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں اردو کا عربی اور فارسی کا بھی مستقل بہت تابناک ہوگا ہے صاحب آپ تو خود جینیو میں مدارس کو رگنائز کرانے ان کے طلبہ کو ایڈمیرشن دلانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مدارس میں اور دوسرے جو مضامین ہیں جو پہلے کبھی پڑھائے جاتے تھے آج کل نہیں پڑھائے جاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پاس میں درسیات نہیں ہیں تو کیا یونسٹی کوئی ایسا پروجیکٹ بھی کرے گی کہ وہ اس طرح کی درسیات ہلکی پلکی ان کو غرام کرے جن کو پڑھا کر وہ بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ آگے جامعات میں انیورسٹیز میں داخلہ لینے کے قابل بن جائے دیکھیں میرا بہت سارے مدارس سے واسطہ رہا ہے اور میں جاتا رہا ہوں مدارس میں اندوستان کے اور ان میں میں نے ہمیشہ وہاں کے طلبہ کو وہاں کے آساتیزہ کو درغیت دی ہے کہ آپ ضرور کو کوئی بیسیکلی آپ دو ٹیچرز ضرور فراہم کریں اور دو ایک انگریزی اور دوسری جو ہے وہ میتمیٹکس ان دو کو ضرور پڑھائیں چاہے آپ کسی ایک خاص محدود درجے تک پڑھائیں مگر ان کو بیسیک ایڈوکیشن اس کی ضرور دیں تاکہ جو عالم اور فاضل اور کامل کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کو دوبارہ ہائی سکول اور انٹر نہ کرنا پڑے اسی یہ کہ اگر آپ اپنے سیلیبس میں اس کی گنجائش رکھیں گے تو ان کی مارک شیف پر ان زبانوں ان علوم کا نام ہوگا اور جب ان علوم کا نام ہوگا تو ان کی الیجیبیلٹی بنتی ہے پھر آگے کے یونیورسٹیز سے ڈگری کورس کرنے کی میں بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں بشرتے کے مدارس بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور میں چاہوں گا مجھے امید ہے کہ ضرور ایک سلسلہ شروع ہوگا اور اس سلسلے کے لئے کہ ہم آگے بڑھیں گے بے شکٹ آہ ڈوکٹر صاحب آہ آپ کی مولانداد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اندر بہت ساری جگہیں خالی پڑی ہیں اور پیچھلے کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں تو کیا ان کو بھرنے پر بھی آپ کی توجہ ہوگی دیکھیں یہ تو بڑا ہی ایک نیچرل کورس ہے کہ جب ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے اگر آپ جگوں کو جگہ خالی رہے گی تو پھر کوئی ریشیو بن نہیں پاتا اگر اسٹوڈنٹس بڑھتے جائیں ٹیچرز گھٹتے جائیں تو انسٹوٹیوشنز کو کیسے آپ سمالیں گے دوسری طرح اسٹوڈنٹس اگر ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی ڈپریشن میں چلے جائیں گے ان کے ریزلٹس ان کے امتحانات ان کے کلاسس ان کی ان کا بھی ایک وقت مہین ہے اور ان کو ایک ایک مدد گزارنے کے بعد ان کو سنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ سنت ان کو فراہم نہیں کی نہ کی گئی تو آگے وہ اپنا فیوچر کیسے دیکھیں گے اسی صورت سے ایک ٹیچر جس کو آگے ترقی نہیں ملے گی تو وہ کیسے اس میں انہمات رکھے گا اور کیسے نینے اپنے تجریبات کرے گا تو میرا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر جگہ خالی ہے تو اس جگہ کو پور کیا جائے اور جن کا جو ڈیو ہے وہ وقت پر ان کو دیا جائے اس کو آپ کسی کو اگر پرموشن دس بیس سال بعد دیں گے تو اس پرموشن کی ویلو نہیں رہ پاتی وقت پر جب پرموشن ملتا ہے وقت پر چیزیں مہیا ہوتی ہیں اس کی ویلو ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاد ہے ہمارے ٹیچرز ہمارے ٹیچرز اپنے اپنی سطح پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں ہم نے جینیو میں دیکھا ہے کلاسز دوسری طرح سے ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے ویسے ہی وہ کلاسز کلاس ہوم میں بھی موجود رہتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ایک طرح کا given take ہے کہ جہاں ٹیچنگ ہے ریسرچ ہے جہاں اسٹوڈنٹس کا انہمات ہے جہاں ٹیچرز کا انہمات ہے دونوں طرف سے ہے کوئی اپنے آپ کو ڈپرائی فیل نہ کریں میرا یہ ماننا ہے کہ جو جس کا ڈیو ہے اس کو وقت پر دیا جائے اور یہ میں کروں گا ایک اور چیز ہے کہ زیادہ تر آج کا یونیورسٹریز نے ایمپلائیمنٹ شیکشن بنائے ہیں یونیورسٹریز کے اندر تو مولانا ازاد یونیورسٹری کے اندر مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا شعبہ بھی بنا ہے کیا آپ اس طرف بھی توجہ دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ ہم کو گورنمنٹ آف انڈیا سے ہی ساری چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم کریٹ نہیں کر سکتے وہ کریٹ بھی کریں گے تو ہمیں پرمیشن لینی کرتی ہے اس سے کی ایک سسٹم سے جڑا ہوا ہے انسٹوشن کوئی الگ سے نہیں ہے انسٹوشن ایک سسٹم سے آیا ہوا ہے جس کے لیے منسٹری آف ایڈکیشن ڈائریکشن دیتی ہے یو جی سی ڈس کی نگرانی کرتی ہے ہم کو ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ زیادہ اس طرح کے ایمپلائمنٹ کی جگہیں ہم کو حاصل ہو لیکن اس کے لیے ہم کو اپلائز کرنا پڑے گا ہمارے ہمیں یہ بھی ہو جائے گا آٹومیٹیکل ہی ان سب کے راستے کھولیں گے and i am sure کہ یہ university کسی بھی حالت میں inferior نہیں ہونے والی ہے اس کے لیے اس کے لیے راستے کھولے جائیں گے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو کام بھی کوئی انتہا نہیں رہتی اور جب آپ کام کو بڑھائیں گے تو اس میں آپ کے ہاتھ بھی بڑھیں گے جتنے ہاتھ بڑھیں گے اتنا آپ مضبوط ہوں گے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ یہ university مولانا ازاد صاحب کے نام پر بنی ہے لیکن مولانا ازاد کے نام سے یہاں کوئی بھی section نہیں ہے تو کیا آپ کوچھو آپ کی ریسرچ کے آدمی ہے تو کیا کوئی ایسا اس میں center بنائیں گے جو مولانا ازاد کے اوپر کچھ کام ہو سکے وہاں دیکھئے میں international seminar مولانا ازاد پر کروا چکا ہوں اور میں کتاب کا بھی نکال چکا ہوں جو proceedings تھی اس کو میں نے چھاپ بھی دیا ہے بہت پہلے اور ہمارے بہت سارے بہت سارے ایرانی دوست ہیں بہت سارے افغانی دوست ہیں جنہوں نے مولانا ازاد پر کام کیا ہے تو میں تو چاہوں گا کہ ضرور مولانا ازاد کے اوپر کوئی ایسا ہو ایک special seminar کریں لوگ یا پھر کوئی ان کے لیے کوئی ایسا ایک ایڈمیک کام ہو کہ جس سے یہ بات پتا چلے کہ وہ کتنے بڑے educationist تھے یہ تو معلوم ہے سب کو انہوں نے جو vision دیا ان کا ان کا جو برسونا تھا اور ان کی جو جو بات لوگوں تک پہنچتی تھی آج ضرورت ہے کہ ہم اس ویل میں کام کریں لیکن مجھے نہیں پتا آپ مجھے مجھ سے سوالات اس وقت کر رہے ہیں جب میں نے اس یونیورسٹی کی صورت نہیں دیکھی ہے میں آپ سے یقین دیکھا ہاں اور میں نے آپ یہ بھی یقین کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ معنوں کے بارے میں میں نہیں جانتا نابلت نہیں ہوں میں اطلاعات رکھتا ہوں اور کچھ تو کتابوں سے کچھ literature سے کچھ عدب سے کچھ زبان سے کہیں نہ کہیں کہ اس ناکل حاصل کرتا رہا ہوں اور میری معلومات میں اضافہ ہوتا رہا ہے اس یونیورسٹی میں انشاءاللہ مجھے ایک بار جانے دیجئے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کہا کہ میں مایوس نہیں کروں گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ کہ ارزو کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے یونیورسٹی اور آپ کس طرح مطابق پیدا کریں گے اور اس کا expansion کو لے کر آپ کا کیا منصوبہ ہے دیکھئے ابھی مجھے جسے کہ پتا چلا ہے کہ بہت سارے جو اس کے کیمپسس ہیں بھی کل ہی بات ہو رہی تھی ہریانہ نوہ میں ایک کیمپس ہے جہاں درجہ ایک سے دس کرتی پڑھائی ہوتی ہے ابھی تک انہوں نے بیلڈنگ ہائر کی تھی مگر اب وہ ان کا ایک کیمپس تیار ہو گیا ہے جس میں ایک برانچ وہاں پر ہے جو کام کر رہی ہے اور اب اس اسکول کو شفٹ کرنا ہے تو یہ یہ کام ہو رہا ہے جہاں پانچ سو بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اب اندازہ لگائیے کہ مستقبل تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو تاریخ کہا جا سکے مستقبل تو تابناک ہے صرف ایک کیمپس کی بات کر رہا ہوں آپ سے اور دوسرے اور کیمپسز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لخنو میں بھی جو کیمپس ہے وہ ایکٹی کیمپس ہے اسی صورت ہے دربنگا میں اور پٹنا میں جو کیمپسز ہیں ہاں ان کا انلارجمنٹ کیا جا سکتا ہے ہم کوشش میں ہے ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہماری اپنی زمین ہو ہمارا اپنا عملہ ہو اس لیے کہ کرائے کے مکان میں آدمی کب تک رہے گا ہم اس کو اور ایسی بستیوں میں رہیں کہ جہاں ایک تعداد ہم کو مل سکے اور وہ جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں اردو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فیل نہ کریں میری آپ کا کوئی پیغام آپ کا کوئی پیغام ہمارے بھارت کے عوام کے لیے اردو لوگوں کے لیے اردو جنتا کے لیے دیکھ دیکھیں میرا ایک پیغام یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ادارے سے جو لوگ ادارے میں کام کرتے ہیں یا کام کر چکے ہیں وہ ہی اس کے رکنا ہو میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جو اگر پہنچ جائے لوگوں تک تو پہنچ جائے دیکھیں میں بہت positive thinker ہوں مجھے negative سوچنا نہیں آتا پہلے دن سے day one سے اور میرا ریکارڈ ہے کہ میں positive line پہ کام کرتا ہوں لوگوں کو حق ہے کہ وہ تنقید کریں اس سے بھی درست ملتا ہے مگر تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے تنقید برائے تعمیر ہو آپ تعمیر کے لیے اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے مشورہ دینا چاہتے ہیں ضرور کیجئے میں کوشش کروں گا کہ ایک چینل عوام کے لیے بھی کھولا جائے کہ مولانا آزاد انیورسٹی سے جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں وہ جڑیں اپنے مشورے دیں اور ان مشوروں پر بحث ہوگی اگر قابل و قبول مشورے ہوں گے تو ضرور ان کا نفاظ ہوگا میں چاہوں گا جڑنا ان لوگوں کو جو دور دراز میں ہے جن کے دل میں اردو کا درد ہے سامنے آئے ہیں میں نے آپ سے کہا this is age of collaboration collaboration individual سے بھی ہو سکتا ہے کوئی اگر اچھا کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اس لیے کہ positive سوچ کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ مشوروں پر عمل کریں سوچیں ان کو اور اپنی رائے کو پیچھے رکھیں جو عوام کی رائے ہے کہتے ہیں ایک زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو تو یہ نقارہ ہے زبان خلق ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا اور میں اس کا خیال رکھوں گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا وقت دیا اپنے خیالات ہمارے ساتھ ساجہ کیے اسیا ٹائنس کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ